السلام علیکم میں ہوں ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ماریا زبیر اوفیشل کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمتیں عظمتیں وستیں آفیتیں عزتیں برکتیں آپ کے اور ہمارے حق میں نازل فرمائے آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے اس گلو ٹرپ یہ ہر طرح کا چوہا بڑا چھوٹا جو ہے ٹرپ کر لیتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو چھوٹے چوہے کسی بھی ماؤس ٹرپ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس چوہے کو بھی یہ اپنے جو ہے اس میں گلو میں کیچ کر لیتی ہے تو یہاں پر اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوا ہے کہ یہ یوز کس طرح سے ہوتی ہے تو اس کو ریڈ کر کے بھی آپ کو اس کا طریقہ استعمال پتا چل سکتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے اور تقریباً چار سے پانچ دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں قیمت اس کی ایک سو بیس روپے ہے ایک سو بیس روپے میں اگر بہت ساری چیزیں آپ کی بچ جاتی ہیں چوہوں کے حملے سے تو میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے ہمارا جو گھر ہے وہ تھوڑا سا کھلا ایریا ہے اور کھلا ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پر چوہے جو ہیں وہ بڑے والے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے اپنے گھر میں کوئی راستہ نہیں ہے ایسا بڑے چوہے کے آنے کا لیکن چھوٹے چھوٹے سے جو چوہے ہیں یہ کہیں سے بھی کسی بھی سراخ سے آ جاتے ہیں جو چوہے کا بچہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی بہت زبردست چیز ہے میں تو زندگی آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے یہ ماؤس ٹرائپ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کیا ہے تو اس کو میں نے پیکٹ سے نکالا ہے اور یہ جو دو بٹن ہیں اس کے اندر اس بٹن کو آپ نے اس کے اندر سے ریموو کرنا ہے اس کی گلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتی زبدست گلو ہے اس بٹن کو ریموو کرنے کے بعد اس جو یہ پوری یہ شیٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل کر کے گلو کو گلو کے ساتھ آپس میں جپکانا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے ہر طرف سے تاکہ یہ اچھی طرح گلو جو ہے ایک دوسرے ایک ساتھ سٹک ہو جائے اور اس کے بعد جب آپ کھولیں گے تو اس طرح سے یہ گلو جو ہے ساری ریفریش ہو جائے گی ویسے تو کوئی چیز رکھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر میرے بیٹے صاحب کو بہت جلدی تھی اس لئے انہوں نے روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اور اب اس کو میں نے اپنے کچن میں اس ریک کے نیچے رکھا ہے جہاں پر اکثر جو ہے یہ چھوٹا سا چوہ گھوئی جاتا ہے اور شام ہوئی میں نے ویسے ہی چیک کرنے کی نکالا کہ دیکھو کوئی چپکا ہے یا نہیں چپکا ہے تو یہ ایک چوہے کا بچہ جو ہے اس میں چپک گیا ہے اور اس وقت میرے بچوں کی ایکسائٹمنٹ ہے اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ چھوٹا سا چوہا آ گیا ہے اور اب اس کو اتارنا کیسے ہے اس کے اوپر سے کوئی بھی ایسی چیز آپ لے لیں جس کے ساتھ آپ اس کو آرام سے ہٹا لیں تو بس وہ لے کر آپ اس طریقے سے شیٹ کے اوپر سے ہگلیو شیٹ کے اوپر سے چوہے کو ہٹائیں اور اگر کوئی روٹی اگر آپ نے رکھی ہے تو وہ ہٹا دیں اور بس اس کے بعد کام ختم آپ گلو شیٹ کو پیک کر کے رکھ دیں پھر جب آپ کو بھی دیکھیں اور اس کو اپنے شاپر میں اچھے سے لپیٹ کر رکھنا ہے پھر جب آپ دیکھیں پھر سے کوئی آپ کو محسوس ہو رہے کوئی چوہا شوہا گھسا ہوئے یا اگر آپ کے گھر میں چوہا کر آنے کا راستہ ہے تو رات کے وقت میں وہاں پر آپ یہ شیٹ کھول کر رکھیں چوہے کی ٹنچن آپ نے نہیں لینی ہے اس کو کوئی بھی چین یا کووہ یا بلی جو ہے وہ کھا لے گی ایک تیس سے دو شکار ہو جائیں گے کسی کا پیٹ بھر جائے گا اور ہمارے گھر سے چوہے نکل جائے گا اینیویز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعا میں خود دوسی یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں خود دوسیقی